وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَا تَكُنْ أَغْنَ النَّاسِ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا جو رب کی تقسیم پہ راضی ہو گیا اللہ اکبر وہ دل کا غنی ہے ورنہ کھرپتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی قجرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک سکول ٹیچر اور اس کی بیوی آئی ان کی کوئی تھوڑی سی ارازی تھی تو کسی نے ناجائز غالباً اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو میرے پاس وہ استغاثہ کرنے آئے تو خیر میں نے ان کا مسئلہ حل کر دیا اس دوران میں نے ان کے خلوص کو ان کی للہیت کو اور رزق حلال کی تلاش اور سچائی کو دیکھا پھر ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھی تو میرے دل میں بڑی محبت پیدا ہوئی ان کے لئے تو ایک کتہ ارازی تھا کوئی بارہ ساڑھے بارہ اکڑ پر مشتمل نہر کے کنارے اس میں باغ بھی لگا ہوا تھا تو میں نے وہ ان کے نام کر دیا وہ میرا ثواب دیدی اختیار تھا تو میں نے ان کے نام کر دیا کہ یہ جناب تمہارا ہوا اس کو جو ہے وہ سیراب کریں کھیتی باڑی بھی کریں اور باغوں کے پھل بھی کھائیں اور اپنے گھر کا گزر اوقات اچھا کریں کہتے ہیں خیر میں وہاں سے تبدیل ہو گیا پھر میری ڈیوٹی اس وقت کے صدر کے ساتھ لگ گئی تو کہتا ہے ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا تو مجھے بتایا کہ باہر دو بوڑے میاں بیوی ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا پتہ نہیں کون ہوں گے تو خیر میں نے کہا ان کو اندر آنے دو تو جب وہ میرے سامنے بیٹھے تو میں نے کوشش کی تو پہچان بھی لیا تو انہوں نے کاغذات میرے ٹیبل پہ رکھے اور کہا کہ جناب آپ نے آج سے اتنے سال پہلے ہمیں اتنی زمین الات کی تھی تو اللہ کا شکر آئے ہم نے ساری بچیوں کی شادیاں کر لی ہیں خود بھی حاج کر لیا ہے اور اتنے پیسے ہمارے پاس جمع ہیں کہ ہم بقیہ زندگی یا سودگی سے گزار سکتے ہیں تو یہ کاغذات ہم واپس کرنے آئے ہیں یہ کسی اور مجبور کو دے دیں اللہ اکبر کہتا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے بیٹیوں میں تقسیم کر دیتے انہوں نے کہا ان کو اچھے گھروں کے رشتے مل گئے چلی گئے کوئی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم بھی موت کے کنارے ہیں تو یہ آپ جس کو چاہیں دے دیں ہماری جانب سے اختیار ہے تو ہم سائن کر کے دیتے ہیں کہتے ہیں میں نے ان کو زد کی لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ بس ٹھیک ہے ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے آپ کی مہربانی کے اس وقت ہم بڑے ضرورت مند تھے آپ نے ہماری ضرورت پوری کر لی میں نے انہوں نے سائن کر دیے چلے گئے میں صدر پاکستان جو اس وقت کا صدر تھا اس دور کے صدر وزیر آزم اور اس قدر کے آیان سلطنت سے تو وہ کہیں اچھے ہوں گے تو کہتا ہے اس کے پاس گیا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار اتنے غیرت مند اور اتنے کنات شیار لوگ ہیں تو میں نے کہا کہ حضرت ایسے ایسے میرے پاس دو میاں بیوی آئے تھے اور اس طرح میں نے کسی زمانے میں ان کو ایک قطع ارزی دیا تھا تو اب وہ سائن کر کے مجھے اختیار دے گئے ہیں کہ جس کے مرضی نام کر دے میں نے صدر صاحب سے یہ بات شیئر کی انہیں بتایا کہ خوش ہوں گے کہ میرے ملک میں ایسے لوگ ہیں تو انہیں کہا بہت اچھا اور ساتھ ہی کہا کہ یہ میرے نام کر دو تو مجھے بتاؤ کہ وہ امیر ہوئے یا وہ امیر ہوا تو امارت کا تعلق دولت سے نہیں ہے امارت کا تعلق دل سے ہے تو جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے اصل امیر وہ ہوتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے اگر تقسیم پہ راضی نہیں ہو گے عرب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمین کی ختم نہیں ہوگی اس حدیث کے اس حصے کے زمن میں حضور کا ایک فرمان اور سن لیجئے تمہیں ٹھانڈ پڑے گی حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر حضور نے اشارت فرمایا من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالکلیل من عمل جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے میں تو پھر رب ہوں جاؤ موج کر تو اللہ پہ راضی ہونے کا مزاج سیکھیں زندگی بھی سوکھی بن جائے گی زندگی بھی آسان بن جائے گی ورنہ ساری زندگی جو ہے وہ انسان کی ضرورت نہیں پوری نہیں ہوتی اور ساری زندگی شکویں نہیں ختم ہوتے